ناپاکی کی حالت میں سور اخلاص کی تسبیح پڑھنا کیا ناپاکی کی حالت میں تسبیح پر اخلاص سور اخلاص استغفار درو شریف اور ربناتینا دعا پڑھ سکتے ہیں اسما صاحبہ دہلی سے قل ہو اللہ حد جو سور اخلاص ہے اگر تلاوت کی نیت سے پڑھی جائے جیسے کہ عام طور پر تو تلاوت ہی کی نیت ہوتی ہے تو حالت جنابت میں ناپاکی کی حالت میں یا عورت منسز کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی لیکن رقیہ کے طور پر جیسے ہم رات کو سور اخلاص کی تلاوت کر کے دم کرتے ہیں پوری بوڈی پر تو یہ بطور رقیہ ہے یا دعا کے طور پر ہے یہ تلاوت کے طور پر نہیں ہے تو بطور دعا کے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر سور اخلاص تسبیح پہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ آپ تلاوت کر رہے ہیں کیونکہ تلاوت سے پہلے بسم اللہ ہوتی ہے تو پھر یہ تسبیح آپ نے بسم اللہ کے بغیر پڑھنی ہے اور دل میں نیت یہ کرنی ہے کہ میں بطور دعا کے اور دم کے طور پر برکت کے طور پر اس کی میں تلاوت کر رہی ہوں اور دروش شریف اور ربناتینا بھی اسی نیت سے ربناتینا بھی قرآن کی دعا ہے نا تو آپ دعا کی نیت سے پڑھیں تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں